بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ سمید ہے کہ سب خریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے جی سی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے ایڈمیشنز کے دبارہ اوپن ہونے کے مطلق اہم ترین اپ ڈیٹس جاری کر دی گئی ہیں اس حوالے سے بات کریں گے جی سی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے جو دبارہ ایڈمیشنز ہیں وہ کب اوپن کیے جائیں گے تو ویڈیو کوئنٹک ضرور دیکھئے گا کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کیجئے گا چینل پر نیو ہے چینل سبسکرائب کر لیں داکہ اسی منسید انفرمیٹر ویڈیوز آپ تاکیزی لی پہنچ دی رہے ہیں ایسے تمام سٹوڈینٹ جنہوں نے پہلے جی سی اور سٹی فیصلہ بات میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تھا ان کا یا تو فیس کی بناہ پر ایڈمیشن نہیں ہو سکا تھا یا پھر ان کا لسٹ کے اندر نام نہیں آیا تھا یا کافی ساتھ سٹوڈینٹس ایسے ہیں جو کہ اپنا پروگرام چینج کرنا چاہتے تھے تو اس بناہ پر وہ دوبارہ سے ایڈمیشنز بھیجنا جا رہے تھے جی سی اور سٹی فیصلہ بات میں تو اس حوالے سے کافی ساتھ سٹوڈینٹس ایسے ہیں جو کہ بار بار کوئیسنگ کر رہے ہیں کہ ساجی کیا بی ایس پروگرامز کے لیے یا ایڈی اے ایڈی ایسی پروگرامز کے لیے جو ایڈمیشنز ہیں جی سی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے دوبارہ سے اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی کافی ساتھ سٹوڈینٹس بی ایس پس مسٹر کے اور بی ایس پس مسٹر کے ایڈمیشن کے حوالے سے بار بار کوئیسنگ کر رہے ہیں کہ ساجی ہم نے ایڈمیشن کروانا تھا لیکن ہمارا ایڈمیشن نہیں ہو سکا تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جی سی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے کیا اپ ڈیٹس ہیں اور ایڈمیشنز کے دوبارہ اوپن ہونے کا کیا طریقہ کر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ سے ایک اہم ترین اپ ڈیٹس شیئر کرتے چلیں جی سی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے ایسے سٹوڈینٹس جنہوں نے ریزارف سیٹ پر اپلائی کیا تھا ان کی بھی میرٹ لسٹ لگ جو گئی ہے لیکن اب جو ریمیننگ سٹیٹس ہیں جسی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے جن کے اوپر سٹوڈینٹس نے سکپ کیا ہے یعنی کہ انہوں نے ایڈمیشن کروایا تھا لیکن وہ ایڈمیشن چھوڑ کر چلے گئے ہیں کسی دوسری یونین کے اندر چلے گئے ہیں یا کسی دوسرے کالیج کے اندر چلے گئے ہیں تو ان کی جگہ پر جو سٹیٹیں خالی ہوتی ہیں اس حوالے سے سٹوڈینٹس ایڈمیشن کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا جسی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے ایڈمیشن اوپن ہوگی اس قطعkkے کافی سار سٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے منعنی میں یہ کوئسن ہوتا ہے کہ کیا بی ایکس فرس سمسٹر کے جو ایجزیاں ہیں ان کے بعد جسی اور سٹی فیصلہ بات کی جانب سے ایڈمیشن اوپن کیا جاتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو بتاگی چلوں کہ ایسے تمام سٹوڈینٹس جن کے منعج میں یہ کینفیون ہوتی ہے کہ فرس سمسٹر کے بعد ایڈمیشنز اوپن ہوں گے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا کیونکہ جسی ایسی فیصلہ بار کی جنب سے ایڈمیشنز اینوالی ہی اوپن ہوتے ہیں لیکن ایک سال کے دو سمسٹر ہوتے ہیں اور دو سمسٹر کے بعد سٹوڈینٹس کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں یعنی کہ جن سٹوڈینٹس نے آپ ایڈمیشن کروایا ہے جب یہ سٹوڈینٹس تھرڈ سمسٹر میں ہوں گے تب جا کے فرس سمسٹر کے لیے دوبارہ سے ایڈمیشنز اوپن ہوں گے تو اس طرح سے آپ کے جو ایڈمیشنز ہیں جسی ایسی فیصلہ بار کی جنب سے وہ فرس سمسٹر کے بعد اوپن نہیں ہونے ہیں باقی جو سٹوڈینٹس ابھی تک ویٹنگ لسٹ میں ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں خود سے کہ جسی ایسی فیصلہ بار کی جنب سے ایڈمیشنز اوپن ہوں گے تو اس کے بعد سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جسی ایسی فیصلہ بار کی جنب سے اب بی ایس پروگرام کے لیے فریش ایڈمیشنز نہیں اوپن ہونے ہیں تو لہٰذا سٹوڈینٹس کو جہاں بھی ایڈمیشن ملتا ہے اپنا ایڈمیشن لیں اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو کریں تاکہ ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو سکے تو جیسی ایسی فیصل آباد کی جانب سے ایڈمیشنز مکمل طور پر کلوز ہو جکے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو اچھلی کے ہوگی مزید اگر کوئی ایڈمیشنز اوپن ہوئے جسی ایسی فیصل آباد کی جانب سے وہ آپ سے شیئر کر دیں گے ملتے ہیں اگر ایڈمیشن ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ